بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید جس عہد اور جس سماج میں نازل ہوا اس کا سب سے تکلیف دے پہلو لا قانونیت بد امنی اور گارت غری تھی لا قانونیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جزیرت العرب میں بازابتہ کسی حکومت کا وجود نہیں تھا عرب کے گردوں پیش جو حکومتیں قائم تھی وہ نسلی برطری پر یقین رکھتی تھی اور جو انسانی سماج پیدائشی عظمت اور تحقیل کے تصور پر قائم ہو ظاہر ہے کہ وہاں عدل و انصاف کا قائم ہونا ممکن نہیں ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کے نصول کا آغاز ہو اس کتاب میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اس میں علم اور قلم کی اہمیت کو بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ تمام انسان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے اس میں انسانی وحدت کی طرف اشارہ تھا علم انسان کو قانون کا پاوند بناتا ہے اور انسانی مساوات کے تصور سے عدل کا جذوہ اُبھرتا ہے اور تکریم انسانیت کا عقیدہ پروان چڑھتا ہے اسی لئے ایک ایسا ملک جو امن و آمان سے یکسر محروم تھا اور جہاں ظلم و جور اور دہشت گردی نے قانون کا درجہ حاصل کر لیا تھا اسلام نے اس کو امن و سلامتی سے ہم کنار کیا انسانی خوت کا سبق پڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشنگوئی پوری ہوئی کہ ایک خاتون تنہا اونٹنی پر سوار ہو کر سنعا یمن سے شام تک کا سفر کرے گی اس نے اپنے متبعین کے لئے دو ایسی تعبیرات اختیار کی جن کے معنی ہی امن و آمان اور صلح و سلامتی کے ہیں یعنی مسلم اور مومن مومن کے معنی امن دینے والے کے ہیں اور مسلم کے معنی صلح اور دوسروں کی سلامتی کا لحاظ رکھنے والے ہیں مسلم کے معنی اور دوسروں کی سلامتی کا لحاظ رکھنے والے کی اس کتاب کی ابتداء بسم اللہ الرحمن سے ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان ہونے کا ذکر ہے اور پہلی صورت کی پہلی آیت میں ہی خدا کو تمام کائنات کا رب قرار دیا گیا ہے رب کا لفظ بے پناہ شفقت اور ممتہ کو ظاہر کرتا ہے اور تمام عالم کا رب کہہ کر پوری کائنات کو رشوہ خوت میں باندھ دیا گیا اور ایسی آفاقیت کا تصور دیا گیا ہے کہ جس میں پوری انسانیت ایک کمبہ اور ایک خاندان کا درجہ رکھتی ہے غرض کے قرآن مجید امن و آمان انسانی خوت اور آفاقیت کا علم بردار ہے لیکن بدقسمتی سے سورج پر تھوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بعض تنگ نظر حضرات یہ کہنے کی جسارت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ نقص ہے جس کے وجہ سے اس کتاب کے پڑھنے والوں میں دہشتگردی کا رنجھان پیدا ہوتا ہے یہ ایسی مہتان تراشی ہے کوئی ایسا شخص جس نے سرسری طور پر بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوگا وہ ہرگز اس سے متاثر نہیں ہو سکتا یہ دن کو رات اور برف کو آگ کہنے کے مترادف ہے عربی زبان میں دہشتگردی کو ارہاب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن نے مسلمانوں کو یقیناً اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس کے پاس ایسی طاقت موجود رہنی چاہیے کہ ان کے دشمنوں کو ظلم و جور کے ارتکاب کی ہمت نہ ہو اور وہ مرعوب رہے اس کو قرآن نے قوت مرہبہ سے تعبیر کیا ہے چنانچہ ارشاد ہے ان کے لئے جس قدر ممکن ہو طاقت اور مہورے تیار کر کے رکھو تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ اور اپنے دشمن اور دوسرے لوگ جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں جانتا ہے مرعوب رکھ سکو قرآن کے اس بیان سے واضح ہے کہ طاقت دشمنوں کو مرعوب رکھنے اور ان کو ظلم و جور سے باز رکھنے کے لئے ہے نہ کہ بے قصور لوگوں کو نشانہ بنانے اور تباہی و بربادی فیلانے کے لئے قرآن کے احکام قرآن کے احکام جہاد سے یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ وہ بے قصور کسی بھی غیر مسلم پر حملہ کرتے اور اس کو ہلاک کر دینے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے لئے اس آیت کو پیش کی آجاتا ہے اس میں کفار کو قتل کرنے کا عمومی حکم ہے یہ محض غلط فہمی ہے اس آیت کا تعلق مشرقین مکہ سے ہیں وہ مستقل طور پر مسلمانوں سے برسر جنگ تھے اور مسلمانوں کی طرف سے کی جانے والی صلح کی کوششوں کو قبول کرنے کے لئے قطع انتیار نہیں تھی چنانچہ جو لوگ مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہو اور جن لوگوں نے ان کو گھر سے بے گھر اور شہر سے شہر بدر نہیں کیا تھا قرآن ان کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و احسان کا حکم دیتا ہے چنانچہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک اور انصاف سے نہیں رکھتے جو تم سے دین کے معاملے میں برسر پیکار نہیں ہیں اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکال آنے ہیں بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں دہشتگردی میں بنیادی طور پر اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی کہ اصل ظالم کون ہے بلکہ اس کے متعلقین میں جو بھی ہاتھ آ جائے اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اسلام نے اس کو قطعا غیر اصولی اور غیر انسانی حرکت قرار دیا ہے قرآن نے قائدہ مقرر کر دیا کہ ایک شخص کی غلطی کا بوجھ اور اس کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی قرآن نے ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتل الناس جمیعا ان اسباب کو بھی روکنے کی کوشش کی ہے تو دہشتگردی کا موجب بنتے ہیں زیادہ تر دہشتگردی کا سبب یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کو جبرن اپنے مذہب و عقیدہ کا ممبا بنانا چاہتے ہیں کیوں کی مذہبی تاریخ اس کی کھلی ہوئی مثال ہے قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ دین کے معاملہ میں جبر و اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی گروہ دوسروں کے مذہبی مختدہ اور پیشواؤں کو برا بھلا کہے کہ اس سے جذبات مشتعل ہوتے ہیں کسی معاشرہ میں دہشتگردی کے پنپنے کا اصل سبب ظلم و نا انصافی ہے جو گروہ مظلوم ہوتا ہے اگر وہ ظالم کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور انصاف کے حصول سے محروم رہتا ہے تو اس میں منتقمانہ جذبات پرورش پاتے ہیں اور جب وہ دیکھتا ہے کہ قانونی راستے بند ہیں تو غیر قانونی راستہ اختیار کر لیتا ہے اس لئے دہشتگردی کو روکنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ معاشرہ میں ظلم جور کا دروازہ بند کیا جائے اور عدل و انصاف کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ نافذ کیا جائے تاکہ دہشتگردی پر اُبھارنے والے عوامل بھی واقع نہ رہے اس لئے قرآن کریم نے جگہ جگہ عدل کا حکم دیا ہے اور اس کی بڑی تاقید کی ہے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ قرآن نے تاقید کی ہے کہ کسی قوم سے عداوت بھی تم کو اس کے ساتھ ظلم نہ انصافی کمر بستہ نہ کر دیں اور جادہ عدل سے ہٹا نہ دیں اس وقت صورت حال یہ ہے کہ عالم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہایت شدت کے ساتھ دہشتگرد ہونے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حالانکہ خود مسلمان ملکی اور عالمی دہشتگردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسلمانوں کی حالت زار ناقابل بیان ہے مسلمان اگر اپنے ملک میں بھی خود اپنی خواہش اور مرضی سے اسلامی نظام حیات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تہذیبی تصادب اور شدت پسندی کا نام دے کر مداخلت کی راہ ہموار کی جاتی ہے اور ان سے وہی کچھ کہا جاتا ہے جو انبیاء کی اقوام ان سے کہا کرتی تھی مثلا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا قائب کی قوم میں سے تکبر پر آمادہ کی روح نے کہا کہ اے شعیب ہم تجھ کو اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنے شہر سے نکال کر ہی رہیں گے یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ دستان میں فرقہ پرستوں کی طرف سے نعرہ لگایا جاتا ہے کہاں جائے گا مسلمان پاکستان یا قبلستان حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے جو کچھ کہا تھا کیا یہ نعرہ اس سے مختلف ہے قریب قریب یہی صورت حال مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیں عادہ اسلام اور تاغوتی طاقتیں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان اپنے ایمان و عقیدہ اور تہذیب و ثقافت سے دستبردار نہ ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ اصحاب ایمان کے لئے یہ قطعاً ناقابل قبول ہے قرآن نے یہود و نصارہ کی نفسیات اور اسلام کے تئی ان کے مزاج و مزاق کا کیا خوب نقشہ کھچا ہے لن ترضا عنکل یہود ولن نصارہ حتی تتبع ملتہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کے دین کے پیرو نہ ہو جائیں آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اصل ناراضگی اسی کی ہے کہ یہ مغرب کی مدر پدر آزاد ثقافت کے سامنے سر نگو کیوں نہیں ہوتے یہ اخلاقی اقدار اور شرم و حیاء کے علم بردار کیوں بنے فرتے ہیں مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں سبر و استقامت سے کاملے اور مغرب و مشرق کی مشترکہ دشت کر دی اور انسانیت سوزی سے خوف زدہ نہ ہو کہ یہ ایک آندھی ہے جو گزر جائے گی اللہ تعالیٰ نے حضراتِ صحابہ کی استقامت کا کیا خوب ذکر فرمایا ہے کہ انہیں جس قدر درائی جاتا اسی قدر ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا جاتا صحابہ سے لوگوں نے کہا کہ مخالفین نے بہت سارے لوگ تمہارے مقابلہ میں جمع کر رہی ہیں تم ان سے ڈر تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ایمان کی علامت یہی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی راہ میں جس قدر ابتلائیں اور آزمائشیں آئیں عداوتوں کی طوفان اٹھیں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کیا جائے حوصلہ شکن حالات کا سامنا ہو اسی قدر ان کی حمتیں بلند ہوتی جائیں ان کی حوصلے ٹوٹنک نہ پائیں اور مخلوق کا خوف ان پر غالب نہ ہونے پائیں اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے تئین دہشتگردی کا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہاں تک کہ قرآن جیسی عظیم کتابوں کو بھی نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان ہمت ہار جائیں اور مخلوق کا مقصد بھی نشانہ تک